انہوں نے بھی آپ کو بتائیں کہ سنگاپور کے ٹھیلے والوں نے یورپ کے ہوتیلز اور ریسٹرنٹ سے مطالب قدیم ترین ایوارڈ کی فہرست میں اپنا نام شامل کروا کے دنیا کو حیران کر دیا ہے کہتے ہیں کہ لگن جوان ہو اور کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو کچھ بھی مشکل اور ناممکی نہیں یہ بات سچ کر دکھائی سنگاپور کے ٹھیلوں پر انتہائی ذائقے دار کھانے بیشنے والوں نے معمولی سی دکان میں کھانے فروخت کرنے والوں نے یورپ کا ہوتیلز اور ریسٹرنٹ سے مطالب سب سے پرانا ایوارڈ اپنے نام کر لیا تھیلے پر اپنے ہوتیل چلانے والے اس دکاندار کو جب پتا چلا کہ اسے یورپ کے مشہور ترین مشٹن سٹار ایوارڈ کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس کا کہنا تھا کہ یہ یہاں کے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھائے گا کہ وہ بھی اپنا چھوٹا سا کام شروع کر کے اور محنت کر کے نام کما سکتے ہیں میں نے بہت معمولی لیول سے اپنا کام شروع کیا میرے ذہن میں لوگوں کو اچھے میاری اور سستے کھانوں کی فراہمی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا مشہور ہو جاؤں گا تھیلے والوں کو اتنا بڑا عزاز ملنے کے بعد سنگاپور کی اس گلی میں ہر وقت رش لگا رہتا ہے یہاں کے مقامی لوگ تو پہلے ہی اس ڈش کے دلدادہ تھے لیکن اب سیاحت کے لیے آنے والے بھی یہاں سے مزیدار نوڈلز اور دوسرے کھانے کھائے بغیر نہیں جاتے